نمسکار دوستو ہندی نیوز ریفیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو بھارت کے لئے بہت شرمشار کرنے والی ایک خبر ہے جس میں یہ خبر آپ کو بتاتا ہوں کہ دلی کے جو چیف منسٹر ہیں ارون کیجری والی یہ ایک لکر ملپ سراب کے گھوٹالے میں آروپی بنا کر ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے یہ دراصل جیل جا چکے ہیں اور پولیس نے اب ان کو سات دن کی ریمانٹ پر بھی لے لیا ہے اور اس پر جرمنی کی بیدیس منترالے نے ایک اپنی ٹپنی کر دیئے کمنٹ کر دیئے ان کا دراصل جو کمنٹ آیا ہے ارون کیجری والی کو لے کر کے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا ہی کسی کو ارسٹ نہیں کرنا چاہیے آروپ کے بیسس پر اس کی ایک پروپر جانچ ہونی چاہیے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پر جو آروپ لگا رہے ہیں جانچ ان کی حساب سے ہونی چاہیے کہ جو آروپ لگا رہے ہیں وہ سارا صد کریں ساری چیزوں کو ملہ پرنسپل آف جو انوسنس ہوتا ہے نا اس کی وہ بات کر رہا ہے جرمنی والے اچھا جرمنی کو ان سب چیزوں کے اندر پڑنا نہیں چاہیے جرمنی کا جو فورن منسٹری ہے وہ ان سب چیزوں پڑ گئی اور وہ اس سے پہلے بھی پڑ چکے ہیں بھارت کی جو انٹرنال میٹر ہوتے ہیں وہ اس کے چیزوں کے پہلے بھی پڑ چکے ہیں لیکن ان کو یہ چیز سمجھنا چاہیے بھارت ایک ڈیموکریٹک دیش ہے اور یہاں پہ سب کچھ لاک ایک آرڈنگ چلتا ہے سمویدان کے حساب سے سب کچھ چلتا ہے اگر کوئی ارسٹ ہو رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو سیدھے جا کے ارسٹ کر لیا ہے سامنے والا پکشبی پہلے ہائی کورڈ گیا اپنی بیل لینے کے لیے ہائی کورڈ نے چیزوں کو سمجھا اور نہیں دی بیل تو ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کو بس ایسے اٹھایا اور جیل میں ڈال دیا ایسا بالکل نہیں ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ارون کرزی والا آخر جیل گئے کیوں کیا ہے لیکر کا کیس یہ سراب گھٹالا کیا ہے دراصل دوستو آپ ایسا سمجھ لو کہ جو ڈلی ہے صرف ڈلی کی میں اگر بات کروں تو وہاں قریب ڈھائی سے تین کروڑ لوگ رہتے ہیں اب ڈھائی سے تین کروڑ لوگ جہاں رہتے ہوں وہاں ایک سال میں قریب قریب سکسٹی ون کروڑ یعنی ایک سٹھ کروڑ سراب کی بودلے بگ گئی اور اس سے جو ریوینیو ہوا ڈلی کی گورنمنٹ کو صرف ایکسائز سے ایکسائز ایک طرح کا ٹیکس ہوتا ہے صرف ایکسائز ایکسائز سے سات ہزار کروڑ سے زیادہ کا ان کو ریوینیو جنرورٹ ہو گیا ان کو انکام ہوئی سرکار کو اچھا اب سرکار کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ریوینیو تو ہمارا بڑھے مطلب انکام بڑھے سراب سے لیکن جو سراب پینے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ کم رہوتی چلی جائے ایسا مطلب ایک پالیسی بنانی چاہیے لیکن دلی سرکار ایسی پالیسی پہلے بنی ہوئی تھی دلی میں لیکن نومبر دو جار اکیس میں ایک نئی پالیسی لے کر آگ گئی آیا گیا دلی کے سرکار کے دورہ اور اس پالیسی میں بہت ساری فیسلیٹی دے دی گئی بہت ساری انہوں نے پرائیویٹ سوپس اوپن کر دی گلی گلی بلکل ایسا سمجھ لیئے کہ پرائیویٹ سوپ کھول دی دیر تک کھلیں گی اور آپ کو ہوم ڈیلیوری بھی ہو جائے گی ایسی ایک پالیسی بنا دی جس سے ان کے پینے والوں کی سنخیہ بڑھ گئی لوگوں کی اور جو سوپس تھی وہ بھی بہت زیادہ اوپن ہو گئی لیکن اب جب یہ زیادہ ہمارے کسٹمر ہو گئے اور زیادہ ہمارے پاس سوپ ہو گئے تو انکم بھی بڑھنی چاہیے لیکن دلی سرکار کو انکم نہیں بڑھی یہ سب سے زیادہ سرپرائز والی بات تھی اچھا انکم بڑھی نہیں تو اب سب لوگوں نے ایلیگیشن لگانا شروع کر دیا ان کے اوپر آروپ لگانے شروع کرے سب سے پہلے یہ آروپ لگایا کانگریش نے پھر اس کے بعد بھاجپا نے بھی آروپ لگایا کانگریش کے لیڈر ہیں اجائے مہ کان سب سے پہلے یہ آئے سامنے اور انہوں نے اروند کرجیوال کے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا کہ ان کو کم سے کم سو کروڑ پر ملا ہوا ہے ایسا ریپورٹس میں ہے اور یہ بولا کہ انہوں نے یہ پیسہ یوج کیا ہے گوہ ایلیکشن میں اروند کرجیوال جی نے عام آدمی پارٹی نے اب سوچئے کہ یہ ایلیگیشن لگتا ہی پھر اس کے بعد جو یہاں پہ سیکریٹری تھے دلی سرکار میں انہوں نے اپنی ایک ریپورٹ اس پر بنائی اور ریپورٹ سوپی ایل جی کو جو اپ راجپال ہیں ان کو ریپورٹ سوپی اور پھر اس کے بعد سے یہ ایڈی اور سی بی آئی سب اپنی جہاچ میں لگ گئے اور ابھی بھی جو اروند کرجیوال جی ارسٹ کیے گئے ہیں منیس ہی سودیہ جی ارسٹ کیے گئے ہیں سنجھے سنگھ جی ارسٹ کیے گئے ہیں یہ کوئی آروپ ان پر صد نہیں ہوئے ہیں ابھی صرف آروپ ہیں یہ آروپ کے بیسس پر ہی جیل پر ہیں لیکن یہ بھی بات ستھ ہے کہ ان کو بیل نہیں مل لائی ہے جمانت نہیں مل لائی ہے اور جمانت دینے کا کام ہوتا ہے کورڈ کا اب کورڈ کو اس میں ہو سکتا ہے کچھ سمجھ میں آ رہا ہو کہ نہیں کچھ رشوت لی ہوگی ان لوگوں نے کچھ برشتہ چار کیا ہوگا اسی لے سائر وہ بیل نہیں دے رہا ہوں گا یا جو بھی ہو کورڈ اپنے حساب سے کام کرتا ہے کورڈ نہیں سچائی ہے کہ ابھی ان کو کوئی بیل نہیں دی ہے اور یہ سب لوگ جیل پہ ہیں ارڈویڈ کیجری والا بھی جیل پہ چلے گئے ہیں حالانکہ ان کو کچھ اور بھی چیزیں ہوئی تھی میں ساری چیز ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ ایڈی ان کو سامن ایشو کر رہی تھی اور یہ جیل میں جانچ میں شہی ہوگ نہیں کر رہے تھے یہ جا نہیں رہتے اس پہ میں نہیں جاتا ہوں میں ابھی ابھی کا فیکٹ یہ ہے کہ ارڈویڈ کیجری والا کو جیل میں سات دنوں کے لئے بھیج دیا گیا ہے اب آگے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس پہ اور بھی چیزیں اپ ڈیٹڈ نیو جائیں گی میں آپ کے لئے اپ ڈیٹڈ نیو لے کر آتا رہوں گا دنیوات